بھاگوان کشن جب دیہ چھوڑی تو ان کا انتیم ستکار کیا گیا ان کا سارا سری تو پانس تتویں مل گیا لیکن ان کا ردھے دی ان کا ردھے بلکل سامانی ایک جندہ آدمی کی طرح دھڑک رہا تھا اور وہ بلکل سرکشت تھا ان کا ردھے آج تک سرکشت ہے جو بھاگوان جگنات کی کاٹ کے مورتی کے اندر رہتا ہے اور اسی طرح دھڑکتا ہے یہ بات بہت کم لوگوں کو پتا ہے مہا پربکا مہا رشش سونے کی جھاڑو سے ہوتی ہے صفائی مہا پربو جگنات سری کشن کو کلیوک کا بھاگوان بھی کہتے ہیں پوری اڈیسہ میں جگنات سوامی اپنی بہن سبدرام اور بھائی بلرام کے ساتھ نماز کرتے ہیں مگر رہ سے ایسے ہیں کہ آج تک کوئی نہیں جان پایا ہر بارہ سال میں مہا پربو کی مورتی کو بدلا جاتا ہے اس سمیں پورے شہر میں بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے یعنی پورے شہر کی لائٹ بند کی جاتی ہے لائٹ بند ہونے کے بعد مندر پریشر میں سیئر پیو کے سینہ چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے اسے میں کوئی بھی مندر میں نہیں جا سکتا مندر کے اندر گھنہ اندھیرہ رہتا ہے پوزاری کے آنکھوں میں پٹی بندی ہوتی ہے پوزاری کے ہاتھوں میں دستانیں ہوتے ہیں وہ پورانے مورتی سے برمپدارت نکالتا ہے اور نئی مورتی میں ڈال دیتا ہے یہ برمپدارت کیا ہے آج تک کسی کو نہیں بتا اسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہزاروں سالوں سے ایک مورتی سے دوسری مورتی میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے یہ ایک الوکی پدارت ہے جس کو چھونے ماتر سے کسی انسان کے جسم کے چھلے اٹھ جائے اس برمپدارت کا سمند بھاگوان سرکشن سے مگر یہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا بھاگوان جگنات اور انہ پرتمائن اسی سال بدلی جاتی ہیں جب سال میں اشار کے دو مہینے آتے ہیں گنیس سال بعد یہ احسار آیا ہے ویسے کبھی کبھی چودہ سال میں بھی ایسا ہوتا رہتا ہے اس احسار اس موقعے کو ناو کلیور کہتے ہیں مگر آج تک کوئی بھی پجاری یہ نہیں بتایا پیا کہ مہا پربو جگنات کی مورتی میں آخر ایسا کیا ہے کچھ پجاریوں کا کہنا ہے کہ جب ہم نے اسے ہاتھ میں لیا تو کھرگوش جیسا اچھل رہا تھا آنکھوں میں پٹی تھی ہاتھ میں دستانی تھے تو صرف محسوس کر پائیں آج بھی ہر سال جگنات یاترہ کے اپلکش میں سونے کے جھاڑو سے پوری کے راجہ خود جھاڑو لگانے آتے ہیں بھاگوان جگنات کے سنگدوارن میں پہلا قدم رکھتے ہی سمندر کی لہروں کی آواز اندر سنائی نہیں دیتی جبکہ آسانیوں ڈال دینے والی بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ مندر سے ایک قدم باہر رکھیں گے ویسے ہی سمندر کی آواز سنائی دے گی آپ نے جیدہ تر مندروں کے سکھر پر ساتھ کی جھنڈہ ہمیشہ ہوا کی اُلٹی دیسہ میں لہراتا رہتا ہے جن میں کسی بھی سمیں بھاگوان جگنات مندر کے مکھی شکر کی پرچھائیں نہیں بنتی ہے بھاگوان جگنات مندر کے پہتاریس منجل شکر پر اسی جھنڈے کا روز بللا جانا ایسی مانیتا ہے کہ اگر ایک دن بھی جھنڈہ نہیں بدلا گیا تو مندر اٹھارہ سالوں تک کے لیے بند ہو جائے گا اسی طرح بھاگوان جگنات مندر کے ایک سکھر پر ایک شدرسن چکر بھی ہے جو ہر دیسہ میں دیکھنے پر آپ کے موہیں آپ کی طرف ہی دکھتا ہے بھاگوان جگنات مندر کی رسوی میں پرشاد پکانے کے لیے مٹی کی ساتھ برتن ایک دوسری کے اوپر رکھے جاتے ہیں جسے لکڑی کی آگ سے ہی پکایا جاتا ہے اس دوران سب سے اوپر رکھے برتن کا پکوان سب سے پہلے پکتا ہے بھاگوان سری جگنات مندر میں ہر دن بننے والا پرشاد بھاگوان کو لیے کبھی کم نہیں پڑتا لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جیسے ہی مندر کے پٹ بند ہوتے ہیں ویسے ہی پرشاد بھی ختم ہو جاتا ہے اور بھی بہت سیاہ سریجنک باتیں ہیں ہمارے سناتن دھرم کی جی ہاں ہمارا سناتن دھرم جیہو سناتن سناتن دھرم کیجئے جی جگنات جی سری کشنا رادھی رادھی جی ہاں بند ہو یہ پیارا سا لیک آپ کو کیسا لگا اچھا لگا ہو تو اپنوں تک بھی پریشت کیجئے یہ لیک ہمیں سری مہندر جی پارک نے بھیجویا تھا جیسے سویدہ کیلئے آپ سبھی سن سکیں اس میں سور دیا ہے آپ کے اپنے پرنمال پارک جوان بھائی نے جی ہاں بند ہو بھگتوں اسی طرح سے نئی نئی جان کر یا لینے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور پسند آئے تو لائک اور اپنوں تک شیئر بھی کریں پنہ جے جگنات جے سناتن